اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بی ایس کیمسٹری کے پروگرام سے مطالق کمپلیٹ انفرمیشن شیئر کریں گے بی ایس کیمسٹری کیا ہوتی ہے اس کی جاب اپرچنیٹیز کہاں کہاں پر ہیں یہ کتنے سالوں کا پروگرام ہے اور پاکستان میں وہ کون کون سی یونیورسٹیز ہیں جو بی ایس کیمسٹری کا فور یور انڈرگریجوڈ ڈگری پروگرام آفر کرتی ہیں تو اس سب کی تفصیل آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے اگر بات کریں کہ بی ایس کیمسٹری ہوتی کیا ہے تو کیمسٹری is a branch of natural science that deals principally with the properties of substances the changes they undergo and the natural laws that describe these changes اب آلیڈی سٹوڈنٹس نے انٹرمیڈیٹ میں کیمسٹری پڑھی ہوتی ہے ایسے سٹوڈنٹس نے ایسے پری میڈیکل یا ایسے پری انجنیرنگ کی ہو تو آپ کیمسٹری کا سبجیکٹ انٹرمیڈیٹ میں پڑھتے ہیں اور کیمسٹری کو پانچ میجر سب ڈسپلنز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جن میں شامل ہیں آرگینک کیمسٹری بائیو کیمسٹری ان آرگینک کیمسٹری انالیٹیکل کیمسٹری اور فیزیکل کیمسٹری تو جب آپ بی ایس کا پروگرام کمپلیٹ کر لیتے ہیں کیمسٹری میں تو ایسے کہ اس میں آپ کو ایک پروفیشنل کیمسٹ کا طور پر اپنا کیریئر ڈیولپ کر سکتے ہیں پلس یہ کہ اس میں بائیالوجی اور میڈیسن کے شعبے میں بھی آپ کے لیے کریئر کی آپشنز موجود ہوتی ہیں اوورال بی ایس کیمسٹری ایک زبردست پروگرام ہے اور پری میڈیکل کے سٹوڈنٹس بی ایس کیمسٹری کو خاصی ترجیح دیتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں بڑی بڑی یونیورسٹیز میں بی ایس کیمسٹری کا فور یور ڈیگری پروگرام آفر کیا رہتا ہے اور اس پروگرام کے میرٹس بھی کافی زیادہ رہتے ہیں جس سے اس کی امپورٹنس کا اندازل گایا جا سکتا ہے اور پاکستان بھر میں بی ایس کیمسٹری کا پروگرام فور یورز کا ہی ہوتا ہے بی ایس انڈگریجوٹ لیول پر یہ پروگرام آفر ہوتا ہے پاکستان میں کوئی ایک سو چالی سے زارہ یونیورسٹیز ہیں جو یہ پروگرام آفر کرتی ہیں اس کے الیجیبیلیٹی میں شامل ہے کہ کینٹیویٹ نے یا تو ایفیسی پری میڈیکل کیا ہو یا ایفیسی پری انجنیرنگ اور کم از کم 45% مارکس اچیو کیوں ہوں یہ منیموم الیجیبیلیٹی ریکوائرمنٹ ہے اپلائے کرنے کے لیے تاہم اگر آپ نے اچھی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن سیکیور کرنا ہے تو ایسے کیس میں آپ کو بہت اچھے مارکس ریکوائیڈ ہوں گے تب ہی آپ کا میرٹ پر ایڈمیشن ہو سکے گا اس کے علاوہ بی ایس کیمسٹری کے پروگرام کی کوئی بھی پرٹیکلر کاؤنسل نہیں ہے تاہم کوئی بھی یونیورسٹی اگر بی ایس کیمسٹری کا پروگرام آفر کرتی ہے تو اس یونیورسٹی کا ایچی سی سے ریکنائز ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد انٹری ٹیس کی بات کریں تو بی ایس کیمسٹری کے پروگرام میں ایڈمیشن کے لیے کوئی بھی سپیسیفک انٹری ٹیس نہیں ہے یعنی جس طرح میڈیکل کالوجز میں ایڈمیشن کے لیے ایم ڈی کیٹ ہوتا ہے انجنیرنگ کے لیے ای کیٹ وغیرہ یا لارڈ ایڈمیشن ٹیس ریکنائز ہونا ضروری ہوتا ہے انجنیرنگ کے لیے تو اس طرح بی ایس کیمسٹری کے پروگرام میں ایڈمیشن کے لیے کوئی بھی سپیسیفک انٹری ٹیس نہیں ہے زیادہ تر پاکستانی یونیورسٹیز بی ایس کیمسٹری کے پروگرام میں ویڈاوٹ انٹری ٹیس ایڈمیشن آفر کرتی ہیں تاہم کچھ یونیورسٹیز اپنا خود کا انٹری ٹیس کندر کر سکتی ہیں یا انٹری ٹیس بغیرہ کی ٹیس کی ریکوائرمنٹ بھی رکھ سکتی ہیں یا آپ نے جس بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہوا تو آپ نے اس یونیورسٹی کی انٹری ٹیس کی ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے اگر انٹری ٹیس انہوں نے ریکوائر کیا ہوا تو آپ وہ ٹیس دے دیجئے گا موسٹلی کیسز میں آپ کا ویڈاوٹ انٹری ٹیس صرف انٹرمیڈیر کے ماس کی بنیاد پر ہی ایڈمیشن ہو جائے گا اس سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کمپلیٹ کرنے کے بعد کیمسٹ کے طور پر جاب کر سکتے ہیں اس کے لابے کوالٹی کنٹرول اینلیسٹ پروڈکشن کیمسٹ کے طور پر بھی جاب کیا سکتے ہیں فورینزک سائنٹس مٹیریل سائنٹس ٹاکسیکالوجسٹ وغیرہ اور جن انڈسٹریز میں یا جن شعبہ جات میں آپ کے لئے جاب اپرچونٹیز اویلویل ہوتی ہیں میکنے شاملہ فارمسوٹیکل انڈسٹری کیمکل انڈسٹری شوکر انڈسٹری اس کے لابے مائننگ and mineral departments بلاس انڈسٹری فرینزک لیب ریسرچ لیب انڈسٹریز سید کمپنی سرمک انڈسٹریز بیوریجے انڈسٹریز فود پرسیسنگ اس کے لابے ٹیکسٹائلز پیٹس پلاسٹک سریسرچ development quality control environmental management اس کے علاوہ آپ اس میں teaching کے طور پر بھی جو ہے وہ اپنا profession develop کر سکتے ہیں یعنی بی ایس chemistry کے بعد آپ آگے ایمفل اور پی ایس ڈی تک بھی move کر سکتے ہیں جس کے بعد آپ school college یا university level پر lecturer اور teacher کے طور پر اپنی خدمات دے سکتے ہیں اس کے علاوہ government level کے اوپر اگر آپ کی job ہوتی ہے تو ایسے کہ اس میں آپ کا minimum 17 scale کی job offer کی جاتی ہے تو یہ وہ تمام job opportunities ہیں جو آپ بی ایس chemistry کا program complete کرنے کے بعد ان میں سے کسی بھی career کا انتخاب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ universities کے اگر بات کریں تو پاکستان میں بہت زیادہ تعداد میں universities بی ایس chemistry کا فوریہ program offer کرتی ہیں اور پاکستان کی جو بڑی بڑی سرکاری universities ہیں تو وہاں پر بھی یہ program offer کیا رہتا ہے اور ان universities کو یہاں province wise arrange کیا گیا ہے سب سے پہلے top of the list اگر بات کریں تو پنجاب university لاہور جو کہ government sector کی university ہے یہاں بی ایس chemistry کا program offer ہوتا ہے اور یہاں admission کے لیے پنجاب university کا اپنا انٹری ٹیس کنڈر کیا جاتا ہے اس کے بعد کائی جازم university اسلامباد میں بھی بی ایس chemistry offer ہوتی ہے ان میں admission کے لیے آپ کو کوئی بھی انٹری ٹیس نہیں دینا ہوتا آپ کے metric اور intermediate کے مارکسی بنیاد پر ہی merit calculate کیا جاتا ہے national university of science and technology نسٹ اسلامباد میں بھی بی ایس chemistry offer ہوتی ہے اور یہاں admission کے لیے نسٹ کا اپنا انٹری ٹیس جسے نسٹ انٹری ٹیس یعنی entity کہا جاتا ہے تو یہ آپ کو ٹیس کلاس میں طور پر qualifier کرنا ہوتا ہے اچھے نمبروں کے ساتھ اس کے لیے جی سی یونیورسٹی لاہور میں بھی بی ایس chemistry offer ہوتی ہے اور جی سی یونیورسٹی کا اپنا انٹری ٹیس کنڈرکٹ ہوتا ہے جی سی یونیورسٹی فیصلہ باد میں بی ایس کنڈرکٹ ہوتی ہے اور یہاں کوئی انٹری ٹیس ریکوائر نہیں کیا رہا تھا بی زی ایو ملتان اس کے لیے کام سیٹس یونیورسٹی اسلامباد میں بھی بی ایس کنڈرکٹ ہوتی ہے اور کام سیٹس یونیورسٹی کے تمام ہی ڈگری پروگرامز میں ایڈمیشن کے لیے آپ کو انٹی ایس کے طرف سے کنڈرکٹ ہونے والا نئے ٹیسٹ لازمی طور پر دینا ہوتا ہے اس کے علاوہ کام سیٹس یونیورسٹی اپنا خود کا ٹیسٹ بھی انٹی ایس کے طرح کنڈرک کرواتے ہیں اس کے بعد یونیورسٹی آف انجنرنگ اور ٹکنالوجی یو ایٹی لاہور اور کالا شاہ کاکو کیمپس اور فیصلہ باد کیمپس میں بھی بی ایس کمیسٹری آفر ہوتی ہے اور یہاں ایڈمیشن کے لیے آپ کو کوئی ٹیسٹ نہیں دینا ہوتا صرف انجنرنگ کے ڈسپلنز میں ایڈمیشن کے لیے آپ کو ای کیٹ کا ٹیسٹ دینا ہوتا ہے تاہم نون انجنرنگ ڈسپلنز میں ای کیٹ کی رکوارمنٹ شامل نہیں ہوتی ہے اس کے بعد یونیورسٹی آف ایگری کلچر فیصلہ باد اور اس کے تینوں سب کیمپسز توبہ ٹیک سنگھ بورے والا اور دیپال پور میں بی ایس کمیسٹری آفر ہوتی ہے اور یہاں ایڈمیشن کے لیے یونیورسٹی آف ایگری کلچر کا اپنا انٹیٹس کنڈکٹ ہوتا ہے دی اسلامی یونیورسٹی آف بہاول پور اور اس کے چاروں کیمپسز رحیمی آرخان بہاول نگر لیاکت پور اور احمد پور ایسٹ میں بی ایس کمیسٹری آفر ہوتی ہے اور یہاں ایڈمیشن کے لیے چاہے تو آپ ایم ڈی کائٹ کے بنیاد پر اپلائے کر دیں چاہے انٹیس نیٹ یا اسلامی یونیورسٹی کا جو اپنا انٹیٹس ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پر بھی آپ ایڈمیشن کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے یونیورسٹی اف سرگودہ میں بی ایس کمیسٹری ہوتی ہے اور یہاں کوئی انٹیٹسٹ ریکوائر نہیں کیا رہتا ہے اس کے لیے یونیورسٹی ایڈمیشن کا جو لاہور کیمپس ہے اس کے لیے فیصلہ باد ملتان جہراباد ڈی جی خان بیہاری اور اٹک میں بی ایس کمیسٹری آفر ہوتی ہے پیر مہر علی شاہ ایر ایڈ اگری کلچر یونیورسٹی راول پرنڈی میں بی ایس کمیسٹری آفر ہوتی ہے اور یہاں کوئی ٹیسٹ ریکوائر نہیں کیا رہتا ہے اس کے لیے کنیڈ کالج فار ویمن لاہور اور یونیورسٹی آف گجرات بی ایس کمیسٹری آفر ہوتی ہے اس کے بعد نیشنل ٹیکسٹری یونیورسٹی فیصلہ باد لاہور کالج فر ویمن یونیورسٹی لاہور یونیورسٹی آف ساہیوال یونیورسٹی آف اوکارڈا دی ویمن یونیورسٹی ملتان ایم این ایس یونیورسٹی آف انجنئنگ اور ٹکنالوجی ملتان خواج افرید یونیورسٹی آف انجنئنگ انفرمیشن ٹکنالوجی رحیمیار خان پاکمہ جناب ویمن یونیورسٹی راول پنڈی گازی یونیورسٹی ڈی جی خان دی گورنمنٹ سادق کالج ویمن یونیورسٹی بہاول پر ان میں سے زیادہ تر یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے کوئی انٹریٹس ریکوائر نہیں کیا رہتا ہے اس کے بعد جی سی ویمن یونیورسٹی فیصلہ باد جی سی ویمن سیالکورٹ راول پنڈی ویمن یونیورسٹی نیف سے انسٹیٹیٹ آف انجنرگ ٹیکنالوجی ملتان امرسن کبھل تانئی یونیورسٹی اولینجن جنن یونیورسٹی آف نارووال کوہ ساری یونیورسٹی مری تھی یونیورسٹی بھرک کر یونیورسٹی آف لیہ بابا گرابا نانک یونیورسٹی ننکانا صاحب علامہ گورمیٹ ایمی او گریجویٹ کالج لاہور اور گورمیٹ مرے گریجویٹ کالج سیال پورٹ میں بی ایس کیمسٹری آفر ہوتی ہے اس کے علاوہ جی سی انیورسٹی فیصلہ باد کے دو سب کیمپسز جو کہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ پر کام کر رہے ہیں ان میں شامل ہیں نیا اور ساہیوال یہاں پر بھی فوریئر بی ایس کیمسٹری کا پروگرام آفر ہوتا ہے تو اس طرح پنجاب بھر میں ٹوٹل ففٹی ایٹ ایسی سرکاری یونیورسٹیز ہیں جن میں گورمنٹ اور سیمی گورمنٹ اور پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ پر کام کرنے والی یونیورسٹ پرائیوٹ 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 پرائیو سرگولدہ کامپس سپیری ینیورمی دی션 لہور لاہر گریزن Floyd دیؤ فیصلہباد ینیورسٹی شیفل سیاکوڑ فنقول غلہب ڈو cosm lång جہور ہن پہنچیش کیا جو جنارrat رفival فشل آکد ج daylight ڈمال ملطان وmans ترمک and economics یعنی ncba&e کا ملتان بہاولپور اور رحیمیار خان کیمپس اس کے بعد کیمز انٹرنیشنل انسٹیوٹ ملتان انسٹیوٹ آف ریسرچ اور ایڈوانس ٹڈیز ایراس ملتان انسٹیوٹ آف سینٹرل ایشیا ملتان لیجن انسٹیوٹ ملتان نیشنل ایکسیلنس انسٹیوٹ اسلام آباد سویڈش گروپ آف کالج رحیمیار خان غازی نیشنل انسٹیوٹ آف انجنرنگ ان سائنسز ڈی جی خان لیمز کالیج فیصلہ باد ملتان پوستٹیوٹ کالیج ملتان مائل سٹن انسٹیوٹ کالرکہار اور مسلم انسٹیوٹ ہاقس آباد شامل ہیں اس کے بعد آزاز جمن کشمیر کی بات کریں تو میرپور یونیورسٹی آف سائنس ار ٹکنالوجی میرپور میں بی ایس کے میسٹری آفر ہوتی ہے دی یونیورسٹی آف پونچ راولہ کورٹ میں یونیورسٹی آف آزاجمن کشمیر کے کنگ عبداللہ کیمپس چہتر کلاس میں بی ایس کمیسٹری آفر ہوتی ہے یونیورسٹی آف کورٹلی آزاجمن کشمیر ویمن یونیورسٹی آف آزاجمن کشمیر میں بی ایس کمیسٹری آفر ہوتی ہے اور پرائیوٹ سیکٹر کی ایک ہی یونیورسٹی آزاجمن کشمیر میں وہ ہے محید اسلامیک یونیورسٹی اندیڈین شریف اس کے بعد بلوچستان میں بلوچستان یونیورسٹی آف انفرمیشن ٹکنالوجی اینڈ مینجمنٹ سائنسز کوئیٹا یونیورسٹی آف بلوچستان سردار بہادر خان ویمنز یونیورسٹی کوئیٹا یونیورسٹی آف گوادر اور یونیورسٹی آف طربت پورے بلوچستان میں ایک بھی پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹی بی ایس کیمیسٹری آفر نہیں کرتی ہے اس کے بعد کپک کی بات کریں تو یونیورسٹی آف پشاور، عبدالوالی خان یونیورسٹی مردان، ایبیٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اور ٹکنالوجی، کوہارڈ یونیورسٹی آف سائنس اور ٹکنالوجی، یونیورسٹی آف مالکان چکدرہ، اسلامیہ کالیج یونیورسٹی پشاور، گومل یونیورسٹی کا ڈیرہ اسمیل خان اور ٹانگ کیمپس، ہزارہ یونیورسٹی من سہرہ، باچہ خان یونیورسٹی چار سدہ، یونیورسٹی آف سائن یونے ویسٹی آف سواد یونیورسٹی آف صوابی یونیورسٹی آف بونیر backs انٹرنیشنی یونیورسٹی گلد گیت شہید بنیزیر بھٹو یونیورسٹی شیرینگل ہونیورسٹی آوف لکی مروعت ویمن یونیورسٹی مردان ویمن یونیورسٹی فوابی اور یونیورسٹی آف بلتستانس کردو اور کے پی کے میں صرف ایک پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹی میں بیس کیمیسٹری کا پروگرام آفر ہوتا ہے جو کہ کرتبہ یونیورسٹی آف سائنس انفرمیشن ٹکنالوجی ہے اس کے پشاور اور ڈیرہ اسمہیل خان کیمپس میں بی ایس کیمسٹی کا پروگرام آفر ہوتا ہے اور اس کے پاس سندھ کی بات کریں تو یونیورسٹی آف کراچی اینڈی یونیورسٹی داؤد یونیورسٹی یونیورسٹی آف سندھ جامشورو فیڈرل اردو یونیورسٹی کراچی قائد عوام یونیورسٹی نواب شاہ شاب دللتیف یونیورسٹی خیرپور جی سی یونیورسٹی ہیدر آباد شہید بینظیر بھٹو یونیورسٹی شہید بینظیر آباد دی بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر اور پورے سندھ میں صرف ایک پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے جو بی ایس کیمسٹی آفر کرتی ہے اور وہ ہے جنا یونیورسٹی فار ویمن کراچی تو ان یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز کی بات کریں جو پنجاب کی زیادہ تر گورنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں تو ان میں ایڈمیشنز ہوتے ہیں جون سے لے کر ستمبر تک پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز جو ہیں وہ ایون اکتوبر یا نویمبر تک بھی اوپن رہتے ہیں بعض یونیورسٹیز کی طرف سے سپرنگ ایڈمیشنز بھی آفر کر رہتے ہیں اور بی ایس کیمسٹی کا پروگرام نویمبر دیسیمبر سے لے کر فروری مارچ تک بھی آفر ہوتا ہے کے پی کے کی زیادہ تر یونیورسٹیز میں ستمبر اور اکتوبر کے مہینے میں ایڈمیشنز ہوتے ہیں تاہم جو سندھ کی یونیورسٹیز ہیں تو یہاں پر سیکنڈ یر کا ریزرٹ آناؤنس ہونے کے بعد موسٹلی سرکاری یونیورسٹیز میں نویمبر اور دیسیمبر کے منت میں ایڈمیشنز ہوتے ہیں تو جیسے ہی کسی بھی یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں تو ہمارے پروفیشنل واتس اپ گروپ میں اس کے مکمل انفرمیشن شیئر کر دی جاتی ہے آپ بھی ہمارا پروفیشنل واتس اپ گروپ جوائن کریں جس کے بعد آپ کو پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز کی اپڈیٹس ملیں گی گروپ جوائن کرنے کی تفصیل آپ سکرین پر اور ویڈیو کو ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں